ملک میں شفاف انتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ملک میں کمر توڑ مہنگائی ہے آٹا اور چینی کی قیمت آسمان سے باتے کر رہی ہیں مہنگائی کے خلاف ہر صورت مارچ کرنا ہوگا منی لانڈرنگ کیس میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور پنجاب اسمبلی میں قائد حضب اختلاف حمدہ شہباز کی زمانت میں توسی ہو گئی جج بینکنگ کورٹ کا کہنا تھا کہ تیس اکتوبر کو عدالت کے دائرے اختیار کے اعتراض پر سمات ہوگی عدالت نے لیگ رہنماوں کی زمانتوں میں بھی تیس اکتوبر تک توسی کرتے ہوئے سمات ملتوی کر دی خاتون ٹک ٹاکر کیس میں گرفتار ملزم ریمبو نے آئیشہ پر الزام آئد کیا ہے کہ وہ مقدمے کے ملزمان سے پیسے لینا چاہتی تھی اقبال پارک واقعے کے کیس میں پیشی کے دوران میڈیا نمائندوں سے بات چید کرتے ہوئے ملزم ریمبو نے کہا کہ کسی کی جان بچانے کی یہی سزا ملتی ہے اور سبق یہی ملتا ہے کہ کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے کراچی سیٹی کورٹ مالخانے سے دو ہزار کلو گرام چھالیا غائب ہونے کا انکشاف ملزمان کے وکیل نے چھالیا کی انسپیکشن کی درخواست دی تھی جس پر عدالت نے کورٹ سٹاف مقرر کیا تھا کہ برامد ہونے والی چھالیا کی تفصیلات کے بارے میں عدالت کو آگاہ کیا جائے ناظر نے اپنی ریپورٹ عدالت کو پیش کرتے ہوئے بتایا کہ چھالیا کی جگہ بھوسہ ملا جوڈیشل میجسٹریٹ شرقی نے پولیس اہلکاروں کے خلاف محکمہ جاتی انکوائری کی ہدایت بھی کی نیب زدہ سرکاری افسران کو پوسٹنگ دینے سے متعلق کیس میں نیب سکھر نے سندھ ہائی کورڈ میں ریپورٹ جامع کرا دی نیب کی ریپورٹ میں مختلف محکموں کے 285 افسران کے نام شامل ہیں جن میں نیب کو رضاکارانہ طور پر رقم واپس کرنے والے پلی بھارگین کرنے والے ریفرنس میں نامزد، سزایافتہ اور اپیل کنندہ افسران بھی شامل ہیں نیب سکھر کی ریپورٹ کے مطابق نیب کیسز کا سامنا کرنے والے 222 افسران شامل ہیں پاکستان میں عالمی وبا کرونا سے مزید 29 افراد انتقال کر گئے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 955 نئے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مضبط کیسز کی شرح 2.14 فیصد رہی سندھ حکومت نے تعلیمی اداروں میں 100 فیصد حاضری کے ساتھ کلاسز کی اجازت دینے سے قبل ماہرین اور سکولز کے نمائندگان سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا کرونا کی وجہ سے صوبے میں 50 فیصد حاضری کے ساتھ کلاسز جاری ہیں جو میرات کے روز انسی اوسی نے ملک بھر میں کرونا کے کیسز کی شرح کم ہونے پر 100 فیصد حاضری کے ساتھ کلاسز کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا تھا خیبر پختنخواہ میں ڈینگی کے کیسز میں ہر گزرتے دن کے ساتھ تیجی سے اضافہ ہو رہا ہے خیبر پختنخواہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ڈینگی کے مزید 304 کیسز ریپورٹ ہوئے جس کے بعد صوبے میں ڈینگی کیسز کی مجموعی تعداد 2456 ہو گئی دوسری جانے پنجاب میں ڈینگی کے مزید 189 مریض ریپورٹ ہوئے جن میں سے صرف 149 کا تعلق لاہور سے ہے افغانستان سے انخلاق بعد تالبان اور امریکی وفد کی پہلی ملقات آج ہوئی برطانوی خبر ریسہ ایجنسی کے مطابق امریکی وفد کی دوہا میں تالبان کے سینئر رہنماؤں سے ملقات ہوئی خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ امریکہ اور تالبان کے درمیان سینئر سطح کی بعد دو روز جاری رہے گی قومی کرکٹر سوئے مقصود ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ اسکارڈ سے باہر ہو گئے ان کی جگہ آل راؤنڈر شوئے ملک کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا سوئے مقصود نیشنل ٹی ٹوئنٹی کے دوران کمر کی تکلیف کا شکار ہو گئے تھے جس کے بعد ان کی ورلڈ کپ میں شرکت پر سوالیاں نشان تھا آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے قومی اسکارڈ کو ٹریننگ کی اجازت مل گئی قومی اسکارڈ میں شامل تمام مرکان کے آرائیول کورونا ٹیسٹ کی ریپورٹمنٹ فیا گئی جس کے بعد اسکارڈ کو ٹریننگ کی اجازت دے دی گئی قومی اسکارڈ اتوار کو نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں ٹریننگ کرے گا جبکہ پیر اور منگل کو قومی اسکارڈ کے ٹریننگ سیشنز ایل سی سی گراؤنڈ لاہور میں منقض ہوں گے